معلومات بہت اہم اور موثر ہتھیار اس سے اہتصاب کا عمل شروع ہوتا ہے عوامی پیسوں سے چلنے والا ہر ادارہ عوام کو جواب دے ہے سپریم کورد وفاقی حکومت کے نہیں لیکن شک انیس ایک کتاب ہے چیف جسٹس آف پاکستان خاضی فائز عیسیٰ کا سیمنار سے خطاب کہا پہلے سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کو معلومات کیوں چاہتی ہیں اب اس کے الٹ ہے جو ادارہ معلومات نہیں دینا چاہتا اسے بتانا ہوگا کہ کیوں وہ معلومات نہیں دینا چاہتا اب ہماری مرضی نہیں کہ آپ کو کچھ دکھائیں یا نہ دکھائیں پہلوقت جو اہم کیسز ہیں وہ براہ راست دکھا رہے ہیں کوشش ہے کہ ہر ہفتے زیادہ کیسز نمٹائیں جج کو تنقید پر کبھی گھبرانا نہیں چاہیے تنقید کرنے والا بھی اعتماد کرے تو یہ عدلیہ کا امتحان ہے تنقید کریں مگر عدلیہ پر اعتماد بھی کریں سوشل میریہ کا اثر ججز پر نہیں ہونا چاہیے جسٹس عطب بن اللہ کا سپریم کوت میں تقریب سے خطاب کہا اظہار رائے کو پہچانتے تو ملک ٹوٹتا نہ لیٹر پھانسی چڑھتے مغربی پاکستان کے لوگوں کو ایک منفرد تصویر دکھائی گئی تھی ریاستیں اظہار رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتیں سچ کو دباتے دباتے یہاں تک پہنچ گئے ہم آج بھی مرضی کے پیسلے چاہتے ہیں جرم ثابت ہونے سے پہلے سزا دی جاتی ہے ہر کوئی خود سے پوچھے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں سپریم کورٹ بار کا منفیر پاپے گنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ اگزیکٹیف کامیری کے اجلاس میں ججز اور عدلیہ مخالف مہم پر تشویش کا اظہار اعلامی میں کہا گیا کہ عدالتی فیسنوں پر تنقیدی خیالات کی اجازت ہے ججز اور ان کے اہل قانا کو نشانہ بنانا ناقابل برداشت ہے آزادی اظہار ہر ایک کا حق ہے لیکن اس کی حدود ہونی چاہیے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں عدلیہ کے خلاف مہم ناقابل قبول ہے سپریم کورٹ بار کی ایران کی جانب سے پاکستان کی خودمختاری پر حملے کی بھی مزمت مسلح آفواج کے جوابی رد عمل کو سراہا گیا اعلامی میں کہا گیا کہ پاکستان کی قانونی ورادری مسلح آفواج کے ساتھ کھڑی ہے گویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ لاہور بار نے انٹرا کورٹ اپیلوں میں فریق بننے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا گیا کہ انٹرا کورٹ اپیلوں میں عوامی وفاد اور بنیادی حقوق کا ایشو زیر سمات ہے ایسے مقدمات میں سپریم کورٹ پہلے ہی وکلہ تنظیموں کو نماندگی کا حق دے چکی سپریم کورٹ لاہور بار کو مقدمے میں فریق بننے کی اجازت دے عوامی کریکٹر شویب ملک نے نیا جیون ساتھ ہی ڈھونڈ لیا سابق کپٹان نے اداکارہ سنہ جاوید سے دوسری شادی کر لی شویب ملک نے سوشل میری آکاؤنٹ پر شادی کی تصویر شیئر کر دی کیپشن میں الحمدللہ لکھا سنہ جاوید کی پہلی شادی گلوکار امیر جسوال اور شویب ملک کی ثانیہ مرسا سے ہوئی تھی ذرائع کے مطابق شویب اور ثانیہ کی ملاقات نیجو ٹی وی کے ایک پروگرام کے سچ پر ہوئی تھی دو دشتہ سال شویب ملک نے انسٹرگرام پر سنہ جاوید کو سالگلہ کی مبارک بات بھی دی نویمبر میں سنہ اور امیر کے درمیان علیہ دیگی کی خبریں آئیں دونوں نے سوشل میڈیا پیجز سے ایک دوسرے کی تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھی ویبلز پارٹی کا کوٹندو میں سیاسی پاور شو بلاول بھٹو جلسہ کا پہنچ گئے میونسپرل سٹیڈیوم میں پارٹی پرشنوں کی بہار جیالوں کی بڑی تعداد پنڈال میں موجود جرمن ویبلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھوں دو بار بے وقوف بننا شرمناک ہوگا ہم آزاد اراکین کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے بلاول بھٹو کل لاہور کا انتخابی مہا سنبھالیں گے ٹاؤنشپ ٹریکن گراؤن میں جلسے کی تیاریاں جاری جیالوں نے آج ہی جلسہ گاہ میں ڈیرے ٹال لیے تمام امیدواروں کا انتخابی سرگرمیوں کی آزادانہ اجازت ہوگی ساب شفاف الیکشن کا انقاد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا جلسہ کرنے، گھر گھر مہم چلانے، بینرز اور پوسٹرز لگانے کی اجازت ہوگی وزریعالہ بنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو یکسان لیول پلائنگ فیلڈ فراہم کی جائے گی شفاف الیکشن میری ذمہ داری ہے جس سے میں ہر صورت پوری کروں گا رمہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح نمو دو فیصد رہنے کا امکان ذر مبادلہ کے زخائر ساڑھے چار سے بڑھ کر آٹھ آشاریا دو ارب ڈالرز ہو گئے آئی ایم اف نے پاکستان کی معیشت پر ریپورٹ جاری کر دی جولائی سے معیشت قسم درست جانب کامسن ہے تبانہ شعبے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور مئی میں مہنگائی کی شرح 36 اور اکتوبر میں 26 فیصد ریکارڈ کی گئی بیروزگاری کی شرح 8 فیصد تک رہنے کا امکان ہے آئی ایم اف نے ٹیکس اور نون ٹیکس آمدن بڑھنا خوش آئین قرار دے دیا